ہم بھی مسلم میں جاتی تھے ہم بھی کئی اور جا سکتے تھے نہیں ہم نے سوچا یہ گاندی کا ہندوستان ہے یہ جوالہ نیرو کا ہندوستان ہے یہ بابا صاحب امبیٹ کر کا ہندوستان ہے یہ سر صحید احمد خان کا ہندوستان ہے یہ مولانا ابو کلام آزاد کا ہندوستان ہے جہاں جمہوریت ہوگی جہاں بائیچارہ ہوگا جہاں سکلرزم ہوگا ہم یہاں رہیں گے تو لانٹلے بن کے رہیں گے وہاں جائیں گے تو ہم بھی مسلمان سٹیٹوں میں ایک مسلمان سٹیٹ بن جائے گے مگر اگر یہاں رہیں گے ہندوستان میں تو ہم ایک اکلوتی مسلم سٹیٹ بن کے اپنی جو شناکت ہے اس کو سنبھال پائیں گے اور یہی شرطیں ہوئی تھی میں سمجھتی ہوں آج اگر جوالہ نیرو نہیں ہوتے اگر گاندی جی ہمارے لیڈر نہیں ہوتے اگر ابیٹ کر جی نہیں ہوتے سر صحید احمد خان نہیں ہوتے تو شاید جمہو کشمیر اس وقت یہاں نہیں ہوتا جہاں وہ اس وقت ہے اگر آج کی بی جی پی انیس سو سنتالیس میں ہوتے تو جمہو کشمیر کتہ ہی نہیں کتہ ہی نہیں یہاں ہوتا کیونکہ یہ لوگوں کو توڑنا جانتے ہی جوڑنا نہیں جانتے ہیں یہ جوالہ نیرو کا بڑکپن تھا جمہو کشمیر کے لوگوں کا بڑکپن تھا جنہوں نے مذہب کو ترک کر کے شرطوں پہ اس ملک کے ساتھ جمہو رہ ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہم رہنا چاہتے ہیں ہماری جمہو کشمیر کی ریاست ایک چھوٹا ہندوستان ہے خیال تھا یہ وہی بی جی پی ہے جب میں پرائم نیسٹر کی میٹنگ میں گئی میں نے ان کو بتایا وہاں پر میں نے کہا آپ نے جمہو کشمیر کا کیا حال کر دیا بردادی کر دی بات نہیں کر سکتا کوئی اونچی آواز میں پہلے تو سارے ملک کا یہ حال وہی ہے چھوٹی سی بچی دشاروی ہو یا آپ کی سدہ بردواج ہو یا کوئی اور ہو کوئی اکبار والا کچھ لکھتا ہے تو دوسرے دن سونو نگم سونو سود جس نے اتنی مدف کی لوگوں مائگرنٹس کی آج اس کے ہاں بھی چھاپے بڑھ رہے ہیں تو مفتی صاحب کہے کہ میں سمجھتا ہوں محبوبہ یہ جو بی جے پی ہے باج پائی جی بڑے ہی نیشنلس تھے یہ بڑے دیش بکت ہیں یہ ملک کے مفاد کے لیے جمہور کشمیر کے مفاد کے لیے کچھ بھی کریں گے میں نے یہ کہا پی ایم سے میں نے کہا مگر آپ نے تو ملک کا مفاد کیا آپ نے تو جمہور کشمیر کو ہی توڑ دیا اس کو برباد کر دیا اپنی ووٹوں کے لیے اپنی کرسی کے لیے یہاں کچھ بی جے پی کے لوگ اگر سنتے ہو ان کے لوگ بھی اس میٹنگ میں تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے ایسا کہا کی نہیں